بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پیف سکولرشپ کے حوالے سے کہ یہ سکولرشپ کے لئے آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کون کون اپلائی کر سکتا ہے لازڈیٹ کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے فارم کو کس طریقے سے فیل کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ چینل پہ سکولرشپ ایڈمیشن سٹوڈنس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بہتر انمائی کے لئے ویڈیو کی صورت میں آپ کے موبائل آپ کے لیپ ٹاپ تک اسی ٹائم ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ سے ایک گروہ قیسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن ہے کلک کریں سبسکرائب کریں میں آپ کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا سب سے پہلے یہاں پہ لائک ہے لائک کریں اور یہاں پہ یہ ہے سبسکرائب اس کے اوپر کلک کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں اور یہ ہوتا ہے یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے جو بھی لنک ہوگا چینل کا ہو یا کسی بھی اپلائے کھرنے کا لنک آپ کو یہی سے ملے گا تو یہی پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لنک شو ہو جائے گا تو جیسے یہاں پہ یہ لنک شو ہو رہا ہے تو اسی اوپر آپ کلک کر کے آپ جو ہے نا ڈائریکٹ اس لنک پہ جا سکتے ہیں تو چلیں مزید ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپلائے کریں گے تو فرنڈز چلیں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کس طریقے سے پیف سکولرشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جیسی پیف سکولرشپ کے ویب سیٹ کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکولرشپ کا اپشن ہے سوری پروگرامز کا اپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو سکولرشپ کا اپشن ہے اور یہاں پہ آپ سی ایم ایم ایس سکولرشپ کے پروگرام پہ آ کر آپ کلک کریں اپشن پہ کلک کریں کیونکہ یہ جو سکولرشپ ہے یہ سی ایم پنجاب کی طرف سے ان کی فل فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکولرشپ جو ہے نا پی ایج ڈی لیول کے تمام وہ سکولر جو پی ایج ڈی میں انروڑ رہے ہیں پورے پاکستان سے وہ سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پورے پاکستان سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ یہ سکولرشپ صرف پنجاب کے ہی سکولرشپ سکولر کے لیے یا سٹوڈنٹس کے لیے ہے بلکہ یہ پورے پاکستان سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سب سے پہلے جو یہاں پہ سبجیکٹ وائز دیئے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے سبجیکٹ کے لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے سبجیکٹ کو بھی دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہاں پہ آپ کی جو ہے کیریئر میں آپ کے جو ایڈوکیشنل جو اکیڈمیک جو کیریئر ہے وہاں پہ کوئی بھی آپ کے ساٹھ پرسنٹ سے آپ کا کوئی نمبر کم نہ ہو اور یہاں پہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو ایج ہے وہ پینتیس سال تک ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور یہاں پہ اسکولرشپ کے لیے جتنی بھی ہیں آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل کوئی اس کا وہ نہیں ہے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے اسکولرشپ کے جو کوریج ہیں وہ آپ کو سو فیصد آپ کو ٹوشن فیز دیا جائے گا آپ کا جو کانا پینا رہا ہے ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی اور ان کی جو ریٹ ہے جو اپریول ہو چکے ہیں اس ریٹ کے مطابق دیے جائیں گے اور آپ کا ہیلتھ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی آنے جانے کا جو ٹکٹ ہے ساری چیزیں آپ کو اسی بروگرام کے اندر ملیں گے تو یہاں پہ آپ یہ اپلیکیشن کی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ شوشل میڈیا پہ یہ ایڈ کافی یہ ایڈ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹلی شوشل میڈیا میں بھی کافی چلا ہے لیکن میں نے آج دیٹیل سے سوچا کہ ایک ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہاں پہ اس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے تمام اس کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکتیس مارچ دوہزر بیس تک آپ اپنے اس کو فیل کر کے یہاں پہ جمع کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا اپلائی کرنے کے لیے آپ فارم ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ چیزیں ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہاں پہ جو سبجیکٹ ایریا رکھے گئے ہیں لائف سینس ہے میڈیسن ہے انجینئرنگ ہے ٹیکنالوجی ہے نیچرل سینس ہے شوشل سینس ہے آرٹس ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ تمام سبجیکٹ ایریاز ہیں تو آپ ان کو جو ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے سبجیکٹ ایریاز ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو کمپلیٹلی فیل کریں گے تمام ڈاکومنٹس لگائیں گے پاسپورٹ ہے آپ کی تمام چیزیں ہیں وہ لگا کہ آپ جو ہے نا اکتیس ماہ آج تک آپ اس کو اس ایڈریس پہ آپ ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں پیف کا جو ایڈریس ہے لاہور میں آپ اس کو یہیں پہ بیج سکتے ہیں تو یہاں پہ اب اپلیکیشن کے بارے میں بعد میں بات کریں گے یہاں پہ جو سبجیکٹ وائز ہیں تو ایریاز ہیں تو اس کے حوالے سے بات کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جیسی اوپن ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے جو ایریز رکھے گئے ہیں سبجیکٹ رکھے گئے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا لائف سینسز ہے اور میڈیسن ہے وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مختلف جو ہے نا اور اس کے بعد جو ہے نیچرل سینس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سبجیکٹ دیئے ہوئے ہیں کافی سبجیکٹ ہیں یہاں پہ شوشل سینس ہے اور آرٹس کے دیئے ہوئے ہیں دیکھو یہاں پہ کافی وہ دیئے ہوئے ہیں اللل بی کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں آپ مختلف اس میں وہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے نا شوشل میڈیا وغیرہ بہت ساری چیزیں دیوئے ہیں تو آپ ان کو کمپلیٹلی ریڈ کر لیں اور اپنے ساب سے جو ہے نا جو بھی آپ کا کریٹیریا بنتا ہے جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چلیں اب اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن ہے کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ اپلیکیشن یہاں پہ ڈانلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس کی جو الیجیبل جو ایریا ہے تو آپ اس کو ذرا یہاں پہ غور سے دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے نا جو ٹاپ کے کیو ایس رینک جو ہے سبجیکٹ وائز جو ہے یونیورسٹیز ہیں تو آپ کو وہاں پہ پوری دنیا سے آپ وہیں پہ ان کے ایڈمیشن آپ کو وہ کر سکتے ہیں تو آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ بھی آپ نے ڈیکلیئر کرنا ہوگا مطلب دو لاکھ سے ہوں اور جو ہے نا دو لاکھ سے زیادہ نہ ہوں اور اس کے علاوہ جو ایج ہے کتیز دسمبر دو در بیس تک پینتی سال ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں چیک لسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے جو کوپی ہے ہے ایڈمیشن آفر جو آپ کو پی ایج دی جہاں پہ آپ آل ایڈی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ ان کے ساتھ لگانا ہے اٹیسٹڈ کوپی آف سین ایسی ہے کوپی آف پاسپورٹ ہے اٹیسٹڈ کوپی آف آل ایڈوکیشنل جو آپ کی جتنے بھی ڈگریز ہیں ان کی کوپی ہے سی وی ہے کوپی آف سنوپسز سرچ پرپوزل یہ لازمی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو انا آپ کا جو انکم ہے وہ آپ نے یہاں پہ وہ کرنا ہے کوپی آف لاس پیٹ جو انا آپ کا جو یوٹلٹی بل ہے کوئی بھی ہو بجلک گیس ہو یا فون ہو کوئی بھی ہو اٹیسٹڈ کوپی آف ڈومی سیل اور آپ کی جو پی سلپ ہے اگر آپ جو انا اس کی کوئی چیز آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اور یہاں پہ آپ نے تری پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے لگانے ہیں جو ہے نا وائٹ بیک سائیڈ جو اس کا وائٹ ہونی چاہیے تو یہ چیزیں آپ اس کے ساتھ لگا کر چیک لسٹ یا آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اب یہاں پہ آتا ہے فارم یہاں پہ آپ اپنا نیم لکھیں گے میڈل نیم لاسٹ نیم سین ایسی نمبر پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ کی جو ڈیٹ ہے ختم ہونے کی لاسٹ ڈیٹ وہ آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ آف برت ہے جینڈر ہے پوسٹل ایڈریس ہے کمپلیٹلی آپ نے اس کو یہاں پہ فیل کرنا ہے سٹی ہے ڈومیسل سٹی ہے آپ کا صوبہ کونسا ہے ٹیلی فون نمبر ہے موبائل ہے ایمیل ایڈریس ہے شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں طلاقی آفتہ ہیں جو بھی ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو کمپلیٹلی منشن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے اکیڈمی کولیفکیشن یہاں پہ آپ نے میٹرک آپ نے کس سار پاس کیا ٹوٹل کتنے نمبر تھے کتنے نمبر لیے سی جی پی کیا بنا کہاں سے آپ نے کیا کس ادارے سے کیا اور کس ووڈ سے آپ نے کیا سیم اسی طریقے سے آپ نے ایف ایسی کرنا ہے بی ایسی کرنا ہے ماسٹر کرنا ہے ایم فل کا دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اگر اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں ایکسٹر آرڈرنری اکیڈمی اکیڈمیک جو ہے نہ اگر کوئی چیو ہے تو اگر آپ نے کوئی ایوائڈ لیا ہو تو آپ اس کو بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا تا یہاں پہ پی ایجڈی پروگرام آپ کام پہ ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس یونیسٹی کا نام لکھنا ہے کنٹری لکھنی ہے اور یہاں پہ کب سے اور لاس ڈیٹ مطلب کب سے آپ نے ایڈمیشن ہے اور کون سا سیشن کھاں سے ہے سبجیکٹ وائز آپ اپنا وہ رینک بھی ادھر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس وہ اس کی لسٹ آپ چیک کرس کے آپ وہ کر سکتے ہیں میجر ایریا کون سا ہے آپ کا اور یہاں پہ ساری چیزیں کر کے آپ اپنے نیم آف سپروائزر بھی آپ نے اس کا نیم اور ایمیل ایڈرس یہاں پہ اپنے شو کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آتا ہے جو ہے نا آپ کے یہ جو ہے نا میجر ایریا سبجیکٹ ہیں جو پہلے میں ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں تو کمپلیٹلی اس کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہاں پہ آتا ہے ریسرچ پبلیش پبلیکیشن آپ کے کتنے پیپر آپ نے پبلیش کی ہیں ریسرچ پیپر یہ جب پی ایج دی لیول پہ آ جاتے ہیں سکولر ایم فلم میں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ سرچ پیپر کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹائٹل آف ریسرچ پیپر کا دینا ہے اور ایریا آف ریسرچ پیپر کونسے کٹیگری میں ہے وائی وزیڈ جو بھی کس جس کٹیگری میں ہے کونسی جرنل سے کیا ہے لوکل جرنل ہے یا کوئی اس کا نیم یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے ڈیٹ آف پبلیکیشن کس ڈیٹ کو ہوا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دینی ہے آپ کی جتنے بھی پیپر ہیں ایک ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ چھے جتنے بھی آپ نے آپ اس کی ڈیٹیل دینی ہے اور یہاں پہ اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو آپ نے اس کا ڈیٹیل یہاں پہ دینا ہے ایک عام سا فارم ہے اس لیے ہر چیز میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے آپ کا تو آپ بھی ہاں پہ جو نا اس کو کمپلیٹلی فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد یہ جو نا آفیس کا ہے تو اس میں جو نا آفیس کا سیل لگے گا اور اس کے بعد آتا ہے آپ کے فیملی انفارمیشن آپ کے والد کا ہے نیم اس کا کیا کام کرتے ہیں ایج کتنی ہے ٹیلی فون نمبر موبائل نمبر ساری چیزیں اور یہاں پہ اس کی جو نا کوئی جوب کرتے ہیں کرنٹ کوئی کس جس کی جو کیا ہودا ہے کام پہ کرتے ہیں کب سے کر رہے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل ہے تو یہاں پہ جو نا اس کو آپ کمپلیٹ سیم ایک ہی جیسے آپ نے دینے پڑیں گے کوئی خاص اس میں ایسی چیز نہیں ہے ٹوٹل انکم آپ نے اپنے یہاں پہ بتانی ہے جو بھی ہے فادر مادر اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ کے بہن بھائی جو بھی ہیں ان کی آپ نے یہاں پہ الگ لگ دینا ہے انویل کتنی ہے اور بزنس انکم کتنی ہے ٹوٹل یہاں پہ آپ نے دینے ہے جتنا بھی ہے آپ نے یہاں پہ شو کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایگری کلچر انکم آپ کی کتنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ شو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ جو اینولی آپ نے سالانہ آپ کا ایگری کلچر انکم کتنی ہے اور انکم آپ جو ہے نا سیونگ کتنی کہاں سے آ رہی ہے اور یہاں پہ پنشن وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھ لیں اور سالانہ کے حساب سے آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کرتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے نا فیل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنے ٹوٹل وہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کتنے وہ ہیں گھر میں کتنے فیملی ممبر ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ کمپلیٹلی کر سکتے ہیں ایک عام سا فارم ہے سمپل فارم ہے کوئی مشکل نہیں ہے آسان فارم ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے جس لئے جو میں کوشش کروں کہ اس کو مقصر کروں تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کے ٹوٹل جو ایوریج ہیں فیملی ایکسپنس جو ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ایڈوکشنل ہیں آپ کے فوڈ ہے ساری چیزیں آپ اپنے یہ دیکھ سکتے ہیں سالانہ کے ساب سے میکسیمم آپ کو اندازہ لگا کے یہ چیزیں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹوٹل آپ نے ڈالنے کتنے آپ کے ہیں بینک ہے آپ کے پاس گاڑی ہے کوئی کریڈٹ کارڈ ہے آپ جو بھی ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ سارے چیزیں یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس کو فل کریں اور یہاں پہ آپ اپنے کی جو ٹوشن فیس کتنے کر رہے ہیں سالانہ اور آپ کی جو برانچ فیس مطلب جو چیزیں آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو کمپلیٹلی فل کریں فل کرنے کے بعد آپ جو انا اس کو یہ جو انا ایک حلفیہ بیان ہے پچاس روپے کا تو آپ اس کو سٹام پیپر پی بھی کر سکتے ہیں اس کو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی حلفیہ بیان کو آپ سٹام پیپر کے اوپر اتار ہیں اور اس کو فل کریں اور فل کرنے کے بعد تمام چیزیں جار ڈاکومیٹس ہیں اس ساری چیزیں لگا کر آپ اس کو کتیس مارچ دوہزار اکیس تک آپ بیف کے ویب سیٹ پہ جا کر بیف کے ویب سیٹ کو دیکھ کر اس کے ایڈرس پہ بیج دیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فار واشنگ